موسیقی 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 تو سب پہلا کوشن میرا آپ سے یہی ہے کہ لائر بننے کے لیے کون سا کورس کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے مجھے آپ بتائیں دیکھیں میں بتانا چاہوں گا جو اسٹوینٹس لو میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے دو طرح کے کورس ہیں پہلا جس میں وہ پلس ٹو کے بعد گریجویشن کرتے ہیں گریجویشن کے بعد اس میں اللب میں انٹرنس کے ترور ایڈمیشن لیتے ہیں اور دوسرا کورس ہوتا ہے انٹیگریٹڈ پروگرام جو پانس سال کے لیے ہوتا ہے اور اسے بی اے اللب کا جاتا ہے اچھا تو دو طرح کے کورس ہیں ایک گریجویشن کے بعد اور ایک بارمی کے بعد تو ان دونوں میں سے آپ کس کو پرفیر کریں گے کونسا بہتر ہوگا میں اس میں پریفر کروں گا فائیویر انٹیگریشن کورس کو وہ اس لیے کیونکہ اس کندر آپ کا ایک سال بستا ہے اچھا اگر آپ گریجویشن کے بعد اللب کرتے ہیں تو اس میں چھ سال لگتے ہیں اور پلس 2 کے بعد اگر آپ انٹیگریشن پروگرام میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو یہ آپ کا پانس سال بے بے پلس اللب دونوں کمپلیٹ ہو جاتا ہے اچھا یہاں پر ایک چیز ہے جسے بھی آپ نے بتایا ٹویلت کے بعد کر سکتے ہیں جی تو جو اس ٹوڈنٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بھی مطلب ٹویلت کیا ہے جنہوں نے یا کریں گے تو انہیں لگے گا ٹھیک ایک کورس ہے اچھا جنہوں نے گریجویشن کر لیا ہے تو کیا وہ بھی اس ٹویلت کے بعد والے کورس کو کر سکتے ہیں یا ان کے لئے پھر اللب ہی بہتر ہے ان کے لئے اللب بہتر ہے کیونکہ تو گیجوشن کے بعد اللب کرتے ہیں تو تین سال میں ہوتا ہے اور پلس 2 کے بعد اگر وہ دوبارہ کرتے ہیں تو اس میں ایکچولی کیا ہے کسی بھی سٹریم سے ہوں اللب کر سکتے ہیں اچھا اچھا مطلب کوئی سٹریم کا کوئی مائنیم کسی سائنس، آرس، کومنٹ کچھ بھی ہو آپ اللب کر سکتے ہیں اچھا تو اللب کے لئے کوئی انٹرنس ہوتا ہے اور اگر انٹرنس ہوتا ہے تو کس طرح کا انٹرنس ہوتا ہے کیا کیا اس میں کوششنز آتے ہیں جیسے کی ڈیرل یونیورسٹی اپنا الگ اگزام کنڈیک کراتی ہے اچھا بڈ گورنمنٹ کولیجیز ہیں جو کی کلیٹ کے ترہو ایڈمیشنز لیتے ہیں کچھ کلیٹ کو پریفر کرتے ہیں تو جو سٹریمٹس کلیٹ کے ترہو کچھ کلیٹ کے ترہو ایڈمیشنز لیتے ہیں تو ان کے لئے کلیٹ میں پانس طرح کے توپکس ہوتا ہے لیکل اپٹیٹوڈ، ریزنگ، جی کے بہت حلقی فلکے میٹس ہوتی ہے ریزنگ وغرا ہوتی ہے تو یہ اس میں کورس ہے جو کی کلیٹ میں کلیر کرنے کے لئے مطلب یہ ٹوٹل سلیبس ہے اگر انٹرنس دیرے تو اس چیز کی اگر تیاری کر لی چاہے تو انٹرنس کلیر ہو چاہے گا بلکل تو سر کلیٹ کی تیاری کیسے ہوگی کس طرح سے سٹوڈنٹ اپنے آپ کو پرپیر کر سکتا ہے اس اینٹرنس اگزام کو کرنے کے لیے جی کلیٹ یعنی کہ کومن لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ اس کے لئے آن لائن کورسی آبیلیبل ہیں آچھا آن لائن کورسی پس سیلف سٹیڈی اور گریش کورسی ہیں اس کے اندر سیلف سٹیڈی مین میٹر کرتے ہیں بکس ہیں اس میں لیگل بکس ہیں جو کہ آپ کو آن لائن مارکیٹ میں مل جائیں گے آن لائن بی اویلیبل ہیں تو ان ساری چیزوں سے آپ پرپیر کر سکتے ہیں اوکی تو یہ اگر ساری چیزوں کی تیاری کی جائے تو جو جو کلیٹ کا ایکزام ہے ہی کلیر ہو جاتا ہے آپ ایزیلی کلیٹ کر لیں گے اس کورسوں تو اس کے لئے کوئی بک پریفیر کریں گے آپ کی یہ بک پڑھی جائے تو انجو اس میں کافی حد تک مدد مل سکتے ہیں میں نے جب پریپیرشن کی تھی تو اپنے فیکلٹی سے میں نے بک لے تھی تو یہ بک ہے اللہ بک ہے تو کافی اچھی بک ہے آپ اس کو پریپیر کر سکتے ہیں آپ کلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا میرا ایک اور کوششن ہے اچھا یہ تو ہو گیا کہ اللہ بی یا بی اللہ بی میں امیشن کیسے ہوتا ہے اب میں تھوڑا سر فیس کی طرح پات کرتا ہوں تو کتنی فیس ہوتی ہے کتنا خرچہ آجاتا ہے ایک لوئر بننے میں ایک موٹا موٹا حساب مجھے بتا دیجے جا گورنمنٹ اور پرائیوٹ دونوں کالیجز کا اگر آپ گورنمنٹ کالیجز سے اللہ بی اپنی کرتے ہیں تو اس کا 25-30,000 آپ کا آجاتا ہے تینوں سالوں کا اور آپ پرائیوٹ کالیجز سے کرتے کافی ڈیر ہوتا ہے تو وہ کافی مہنگا ہوتا ہے اس میں آپ کا لاک سے دیر لاک روپے کا کورس ہوتا ہے لیکن اس میں انٹرنس نہیں ہے اس میں انٹرنس نہیں ہے اس میں آپ کو 50% مارک چاہیے کم سے کم 20% مارک چاہیے یہ تو بہت اچھا مطلب آپ کو پوچھنے والا تھا آپ سے تو آپ ریپیٹی کر لیتا ہوں تو تو 12 میں کم سے کم 50% مارک چاہیے کم سے کم 50% مارک چاہیے اور جو OBC اور ادھر کورٹے سے ان کے لئے 45% جنرل کے لئے 50% مطلب اگر جنرل ہیں آپ تو 50% بھی اس میں امیشن ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ OBC SCST کے لئے 45% کا کورٹہ پرسنل قرشن میں کر لیتا ہوں کتنی سیلری ہوتی ہے کیا وہ کورس کے دوران ارنی کرنا شروع کرتا ہے یا بعد میں اور بعد میں کرتا ہے تو کتنا کرتا ہے جے بلکل یہ بہت ہی آپ نے صحیح سوال کیا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو جب آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انٹرنشپ کرتے ہیں اچھا انٹرنشپ مطلب کسی کے نیچے کسی کے نیچے آپ کام سیکھ رہے ہیں آپ کام سیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو کچھ اسٹیپینٹس وغیرہ دے رہتے ہیں ہزار دو ہزار اچھا کچھ ہی سینئرز اس طرح کے ہوتے ہیں کائن ہرٹڈٹ جو آپ کو دے دیں ادرمائی اس کو ہی نہیں دیتا آپ کو ایریا میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگ کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ سے کنسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے پڑوسی ہو گئے رشتدار ہو گئے ان کا کوئی کیس ہوتا ہے وہ کیس اگر آپ نے آپ کو کچھ کمیشن دے دیتا ہے کچھ کمیشن دے دیتا ہے کچھ کمیشن دے دیتا ہے اور اس کے علاوہ جونیا کی کوئی بھی کمائن نہیں ہوتا کوئی بھی ارننگ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی لوگ کمپلیڈ نہیں ہو جاتی جیسے کی آپ ایک سینئر کے پاس اپنے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایکسپرینس لے کر آپ لوگ کمپلیڈ کرتے ہیں پھر آپ آگے جاتے ہیں کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سٹرائٹیک میں پندر ایسے پیسار کا پیکج مل جاتا ہے منکلی کا اور اگر آپ کو نولیج اچھی ہے ڈیپینڈ کرتا آپ کے نولیج کس طرح کی ہے تو آپ کو چاریس ہزار تک بھی مل جاتا ہے اوکی اوکی ادروائز کوئی ارننگ نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کی لوگ کمپلیڈ نہیں ہوتی اور ایکسپرینس پلس ایکسپرینس ضلوری ہے ایکسپرینس اور ڈگری اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اچھا بما سکتے ہیں بالکل اچھا یہاں پر ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں اکسر لوگ ڈرتے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ تم لوئر بنو گے تو بھائی دشمنی ہو جائے گی کرمینل سے اس کے خلاف کیس لڑا پھر دشمنی ہو گئی تو کیا ایسا ہوتا ہے اگر کوئی نہیں چاہتا کہ اس طرح کا لوئر نہ بنے کرمینل لوئر نہ بنے تو کسی اور طرح کے بھی لوئر ہوتے ہیں کچھ اور فیلڈز میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس کے اندر آپ اسپیسیلیزیشن کر سکتے ہیں جیسے کی بینکنگ سیکٹر ہے آپ کا سائبر لوگ انڈرلیکچوال پروپیٹی لوگ آر بیٹریشنل لوگ اور ایک انڈرنیشنل لوگ وہ کیا چیز ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے کی لاؤ آف سی اگر آپ باہر جا کر گئے انگلینڈ سے خاص طور پر انگلینڈ اور سنگاپورل یہ دو جگہ اس طرح کی ہیں جہاں پر آپ کا law of c پڑھایا جاتا ہے وہاں سے آپ اللہ علم کرتے ہیں انڈرنیشنل لوگ میں جو سی سے لیٹیڈ جتنا سمودر کا قانون ہے اگر وہ آپ سیکھ لیتے ہیں تو اس میں آپ بہت اچھے پیسے ڈالر میں کما سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا فیلڈ ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے تو یہ کچھ نیا مجھے مطا لگا c law تو کچھ سرگے گے آگے اس پہ ضرور بات کریں گے تو اللب کے بعد بھی کوئی کورس ہے یا پھر اللب کر لی لائر بن گئے ٹھیک ہے کیا اس کے بعد بھی کچھ اور کورسز ہیں یا کچھ اور ڈگریز ہیں جو ہم آگے کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو اس کوشن سے پہلے میں آپ کو بتایا اس کوشن سے پہلے میں آپ کو بتایا law of c یہ آپ out of india جا کے کر سکتے ہیں انڈیا میں اسی اتنا نہیں ہے اوکی اوکی اور آگے بھی ڈگری کورسز ایسے آپ اللب کر سکتے ہیں law میں ہی آپ پیچڈی بھی کر سکتے ہیں تو opportunities پلس کورسز ہر فیلڈ میں بہت زیادہ ہیں یہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر اگر ہم law انڈیا کے باہر سے کرتے ہیں تو اس کا کیا کریٹیریہ ہے اور کس طرح سے وہ ہوتا ہے کیا وہ بیٹر ہے یا نہیں انڈیا لو جو ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ انڈیا لو جو ہے باہر انگلینڈ سے لیا گیا ہے اوکی اگر آپ law باہر سے کر کے آتے ہیں تو آپ کی ڈگری کے ساتھ لگا ہوتا ہے یوکی ہی تو اس کو یہاں پر بھی آپ کو الگ اس طرح کے law firms ہیں جو کہ آپ کو easily hire کرتے ہیں اور آپ کو ایک اچھا package دیتی ہیں آپ کو knowledge ہوتی ہے آج کل یہ بھی دیکھنے کے لئے ملتا ہے جیسے کی اسی طرح سے باہر سے ہمارے clients ہوتے ہیں جو ہمیں کال کرتے ہیں اور ہم سے وہ کنسل کرتے ہیں کہ ہمیں یہ matter ہے ہمارا اس میں ہمیں آپ کنسل کیجئے تو اس کی فیس بھی ہمیں ہمیں باہر کے law کی نولیج ہونا اسی لئے بینفیٹ ہوتا ہے سر کچھ بیسٹ کچھ بیسٹ کلیجز اگر law کیا جائے تو بیٹر ہے کیونکہ ہمیں دیلی میں کالیج ہے جسے کہ جامیہ کالیج ہے اور ڈیلی میں کالیج ہے ایک نیشنل لوگ اور تیسری آپ جانتے ہیں فیکلٹی ڈیلی میں اگر آپ ڈیلی سے کنا چاہتے ہیں اور جو ڈیلیو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے جو ڈیلیو ڈیلیو ڈیلی سے ڈیلیو ڈیلیو موسیقی